اب میں یہاں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بینہ ماسک لگائے بیٹھے ہیں اور سٹھ سٹھ کے بیٹھے ہیں یہ سمبھو کیسے ہوا بھئیہ یہ مہدی جی نے لگایا ٹھیکا اور ڈبل ڈی کا ڈبل ڈی کا ڈبل ڈی کا ایک سو انہتر کروڑ ٹھیکا لگ چکا ہے اور آج میں یوگی جی سے سمبھ پوچھ رہا تھا 29 کروڑ ٹھیکا لگ چکا ہے اتر پردیس میں پہلا ڈبل 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 ڈ کیسا لگا موڈی ٹیکہ کیسا لگا مطروب انہوں نے دیکھئے خود ٹیکہ لگوا لیا اور اتردردیش کی جلتہ کو گمراہ کیا 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 گمراہ کیا 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 دھوکہ دیا کیا ایسے لوگوں کو ساتھ تاریخ کو جواب دینا ہے گیر جمعہ دار اپنے سٹیٹ کے پلین پر بیٹھا کر کے لخنوں کے مکہ منتری نباس پر بلا کر کے بریانی کھلائی تھی کی نہیں کھلائی تھی اکلیں جی سے پوچھنا اور جواب مانگنا میرے طرف سے ہرے جب رکشک بھکشک بن جائے اور آپ تو جانتے ہیں کسان ہیں آپ لوگ چاول کے ایک دانے سے تو چاول کی قسم پتہ لگا لیتے ہیں تو راجنے تاکہ ایک راجنے تھی حرکت سے اس کی نیت نہیں پہچانتے کیا 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 نیت ہے اس کی نیت ہے آپ کا ووٹ لینا چھلاوہ کرنا اور ان کی سیوہ کرنا ان کو بریانی کھلانا اور آپ کو مصیبت میں ڈالنا بہو بیٹیوں آپ بتائیے آج کل سماجوادی پارٹی کے لوگ ابھی سے بولتے ہیں کہ نہیں دس تاری کھانے تو دس تاری کھانے تو مطلب رسی جل گئی بل نہیں گیا یہ سات تاری کو بل اتار دیو ڈاکٹر بینورج جی کو مہر لگا کر کے بھیج دینا والے میں اتر دیا مطلب میں اپنیلی ووٹ مانگنے نہیں آیا میں پارٹی کی بات نہیں کرنے آیا ہوں میں اتر پردیش کی جنتہ کی سرکسہ کی بات کرنے آیا ہوں آپ بتائیے ابھی ایک ہفتہ پہلے احمد آباد بام بلاسٹ کا دیسیشن آیا کی نہیں آیا احمد آباد بام بلاسٹ میں دیش میں پہلی بار 38 لوگوں کو سزائے موت ہوئی ہے 38 لوگوں کو 38 اور اس میں ایک آدم خان ہے آدم خان کا رہنے والا ہے جس کا نام ہے محمد صحیح اور اس کے پتا کا نام ہے صداب احمد مسٹر یہ صداب احمد مسٹر اکلیج جی کے ساتھ گلے ملتے وہ پھوٹو کچھا رہے ہیں بارے آتنگ وادی مطلب آپ کو دوست بھی ملتا ہے تو آتنگ وادی ملتا ہے آج خان کو بلتا ہے یہ صاحب ایسے لوگوں کو آگے بڑھانا ہے کیا اور ملتروں میڈیا والوں میں چاہوں گا کہ اکلیج جی سے میرا پرسم جرور پوچھنا جرور طاقت رکھتی ہے اور اس کو آگے بڑھاتی ہے اس کو بھی ہم کو سمجھنا چاہیں اس لئے مطلب وکاس کی ایک نئی کہانی جو بھارے جرم بھی وہی ہے تم دندن آتے تھے جب راجہ کے آنکھ میں پٹی بندی تھی اور تم اب جیل کے اندر ہو کیونکہ یوگی جی نے تاہ کیا ہے کہ تم لوگ کو نست و نابود کریں گے قانون کا راج چلے گا اس بات کو آج مختار انساری کی آٹھ سو آٹیس کروڑ روپے کی پروپرٹی جبت ہو جائے اور چونہ بولے مفت کا مارکہ مستی مار رہے تھے آج اتیق احمد کی سارے سات سو کی پروپرٹی جبت ہو جائے سارے سات سو کروڑ کی پروپرٹی یہ سنو بڑی انٹرسنگ بات ہے میں تو انترمدیش کے قانون کی ویوستاؤں کو جب میں دیکھ رہا ہوں تو گہرائی سے سمجھ رہا ہوں یہاں ڈی جی پی کا آفیس ہے لگ رہا ہوں میں ڈریکٹر جنرل اف پولیس اس کی پولیس کی ہٹ کورٹر کے بھگل میں ایک جمین تھی اس جمین کو ہتھی آیا تھا اتیق احمد نے جمین کس کی پولیس کی ہوم ڈیپارٹپٹ کی بیٹھا کون تھا اتیق احمد دنیا بھر کا جرم کرنے والا یہ تھا راج اور یوگی جی کا راج آیا تو جمین کا کبجہ بھی ہٹا اور وہاں پولیس کا بھگ بیلڈنگ اب بن رہا ہے کانون دیوستہ بن رہی ہے یہ ہم کو یاد ہتنا چاہیے میتروں ان گنڈوں سے نپٹنے کے لیے یوگی جی نے اور ہم لوگوں نے مینیفیسٹوں میں تیع کیا ہے انٹی ٹیرریسٹ سکوارڈ کا سینٹر بنے گا انٹی ٹیرریسٹ کمانڈو سکوارڈ ٹریننگ سینٹر کہاں بنے گا دیوبند میں بنے گا کہاں بنے گا بہرائچ میں بنے گا کہاں بنے گا کانپور میں بنے گا کہاں بنے گا آزمگر میں بنے گا کہاں بنے گا جونپور میں بنے گا تاکہ کوئی گنڈا سر نہ اٹھا سکے اس کے پہلے ہی جمین میں ہو اور کانون گاراج ہو اس بات کو ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ بطور مکہ منتری چھپیس اپریل دوہزار بارہ نوٹ کر لے میرے پترکار بھائی چھپیس اپریل دوہزار بارہ کو اکیلیس جی نے ایک سرکاری آرڈر سے ان دونوں کے خلاف پندرہ مقدمے واپس لیے پندرہ مقدمے واپس لیے اور اس میں یہ سارے بامکان ہیں جتنے میں نے گنایا ہے یہ جتنے بام بلاس میں نے گنایا ہے ان سب کے مقدم اس میں شامل ہیں اور علاوہ انہائی کورٹ نے کہا کہ یہ مقدمے واپس نہیں ہو سکتے اکیلے جی آپ مکہ منطری کے روپ میں آتنگ وادی کے کیس واپس نہیں لے سکتے ہو بھارت کے قانون کے تحت یہ کیس چلے گا اور گورک پر کی کورٹ نے سپیشل کورٹ نے چار زندگیوں تک عجیون کار آواز کی سجا سنائی تھی یہ ہم کو یاد رکھنا چاہیے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ ایسے مکہ منطریوں کو اتر پندیش کی رانگیتی میں آگے لاؤ گے کیا ایسے لوگ کو لاؤ گے کیا آپ ان کے ہاتھوں میں سرکشت ہو کیا جو آتنگ وادیوں کا کیس واپس لے اب ایک اور گھٹنا سن لیجئے اور پندرکائر بنتوں سے کہوں گا جنرل نوٹ کر لو تاریخ ہے اکتیس دسمبر اور پہلی جنوری دوہزار آتھ ہر ساتھ اکتیس دسمبر کی رات اور پہلی جنوری کی صبح رات کو دو بجے رامپور کے سی آر پی ایف کے کیمپ پر رامپور آپ کا اتر پندیش کا رامپور سی آر پی ایف کے کیمپ پر ایک اے ففٹی سک سے آتنگ وادیوں کا حملہ ہوتا ہے سات جوان مالے جاتے ہیں سات ماتاؤں کی کوک سنی ہوتی ہے سات بہنیں ودوا ہو جاتی ہیں سات پریوار کے بچے آرات ہو جاتے ہیں یو پی کی ایس ٹی ایف سپیشل ٹاسک فورس اور دیش کی این آئیے ایک رکھتی کو نیپال اور بھارت کے بارڈر پر پکڑتی ہے جس کا نام ہے شہاب الدین یہ شہاب الدین بیار کا رہنے والا ہے جب اس سے انٹروجیشن ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انڈین مجاہدین کا کمانڈرنگ چیف ہے اس کے خلاف مقدمہ لگتا ہے اور چھپیس اپریل دوہزار سات کو دوہزار بارہ کو بطور مکہ منتری اخلیش جی ایک آفیس کا آرڈر نکالتے ہیں جس آرڈر میں لکھتے ہیں کہ اس اتر پردیش کے ساماجی سوہرد کے لیے میں یہ کیس شہاب الدین کا واپس لیتا ہوں آپ بتائیے یہ رکھشک ہے کی بھکشک ہے یہ رکھشا کر رہا ہے یا بھکشک کر رہا ہے اتر پردیش کا مکہ منتری شبت لیتا ہے یہ بیٹھے منتری لوگ یہ سب شبت لیتے ہیں میں ایشور کی شبت لیتا ہوں کہ میں سمویدان کی رکھشا کروں گا میں سمویدان کو اکشن رکھوں گا اکلیش جی کیا شبت لیں گے اکلیش جی شبت کبھی بھی ویسے تو باری آئے گی نہیں آپ نے دینی نہیں لیکن انہوں نے شبت کیا لی تھی انہوں نے شبت لی تھی کہ میں ایشور کی شبت لیتا ہوں کہ میں آتک وادیوں کی رکشہ کروں گا ان کے جیون کو اکشن رکھوں گا ان کی حفاظت کروں گا ان کو بریانی کھلاوں گا ان کی سیوہ کروں گا ان کو ساتھ رکھوں گا یہ سپت لی تھی اکھیلے سے میں غلط بول رہا ہوں کیا دیکھئے غلط نہیں بول رہا ہوں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں